السلام علیکم اسمان پیٹی چلوال آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے بہت سو لوگوں کا جب مجھے کالز بھی آرہی ہیں میسیجز بھی آرہی ہیں کومنٹس بھی آرہی ہیں کہ ڈسکنیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آج اب میں کوئی بتاؤں گا کہ کیسے آپ جو ہے اپنے ڈسکنیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ڈسکنیکشن کا مسئلہ یہ وہ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن کا ایک تو ایڈی ایسل پیکج ہے اور ایڈی ایسل پیکج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی لائن سٹرنٹھ بھی وہ بھی ٹھیک ہے ان کے ایسنار مارجن جو ہے وہ اچھے آرہے ہیں میں نے آپ کو اسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اپنے ایسنار مارجن کیسے چک کر سکتے ہیں اور وہ کتنے ہونے چاہیے ہیں کتنے ڈیٹا ریڈ پر کتنے ایسنار آنے چاہیے ہیں میں نے آپ کو اسے پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ بتایا تھا میں نے آپ میری پیچھ لائن سٹائٹ اچھی ہوتے ہوئے بھی رہی ہے آپ کو بتایا تھا کہ بیس سے اوپر اوپر ایس انار آ رہے ہیں تو وہ اس کو بہت اچھا جو ہے گنا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈسنیکشنز ہیں وہ موڈم میں آ رہی ہوتی ہیں ڈسنیکشن کا مطلب میرا یہ ہے کہ موڈم میں جو ڈی ایس ایل کی لائٹ ہوتی ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے سٹیبل وہ جب ڈسنیکشن ہوتی ہے تو وہ لنک کرنا شروع جاتی ہے وہ غیب ہی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ کی لائٹ تو چلی ہی جاتی ہے تو وہ آسطہ سے پھر دوبارہ سے سٹیبل ہونا شروع ہوتی وہ سٹیبل ہوتی ہے پھر انٹرنیٹ کی لائٹ آتی انٹرنیٹ کی لائٹ آنے کے بعد موڈم آئی پی اٹھاتا ہے پھر آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہوتا ہے کہیوں کا تو یہ ہر پانچ منٹ بات ہو رہا ہوتا ہے ڈس ڈس دفعہ ہو رہتا ہے کئیوں کو دن میں دس پندرہ دفعہ ہو رہتا ہے کئیوں کو دن میں دو تین دفعہ ہو جائے چار پانچ دفعہ بھی ہو جائے تو خیر ہے لیکن ایک ڈس دفعہ میں چار پانچ پانچ دفعہ یا دس دس دفعہ ہو رہے ہو تو یہ بہت بڑی پرابلم پٹی سیل کے کسٹمرز کے لیے تو اس کو کیسے ریڈیوز کیا جا سکتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے میں بار پر بتا رہا ہوں جن کے لائن سٹرینٹ اچھی ہے وہ بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے کہ ہائی اکون کا مسئلہ ہو جاتا ہے جن کے ایس انار لو ہوں ایس چیز آپ کو میں کلیر کر دوں کہ اگر جو میں سیٹنگ کروانے جا رہا ہوں اگر کچھ سیٹنگ کرنے کے بعد جو پہلے آپ نے لائن سٹرینٹ لازمی چیک کر لینی ہے کہ لائن سٹرینٹ کیا آ رہی ہے اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے لائن سٹرینٹ چیک کریں گے یا تو وہ اتنے ہی رہیں گے یا اس سے وہ کچھ ریڈیوز ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ ڈیٹا ریڈ بھی چیک کرنا ہے پہلے جو ڈیٹا ریڈ آ رہا تھا کمپیریزن کرنا ہے جو اس سیٹنگ کے بعد اگر تو وہ ڈیٹا ریڈ سیم آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہو جائے اگر وہ ڈاؤن ہو گیا اگر آپ کی لائن سٹرینٹ بھی اگر آپ کی لائن کا پروبلم ہے لیکن اگر ڈیٹا ریڈ کم ریڈیوز ہوتا ہے اور آپ کی ڈسنیکشن ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے بینیفٹ ہے کہ آپ کا مسئلہ اسے حل ہو جائے گا یہ آپ نے سیٹنگ کر کے لازمی دیکھ لینی ہے اگر آپ کا ڈیٹا ریڈ لو ہو جاتا ہے اگر آپ کی لائن سٹرینٹ بھی گر جاتے ہیں تو آپ دوبارہ اپنی بائی ڈیفورٹ سیٹنگ میں جو پہلے سی ہوئی ہی ہیں اس پر لے ہیں تو اس کے بعد آپ نے بانٹو گونیٹ پہ کمپلین کرانی ہے یا اپنی نیرس ایکسچینج پہ ان کو بتانے کا آپ کی لائن کا فرابلم ہے وہ سب کرنے کے بعد بھی ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اینڈ پہ کسٹمر کو بانٹو گونیٹ پہ کال کرنے سے پہلے یا ایکسچینج ویزٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں آپ کے گھر جو ٹیلی فون کی لائن آ رہی ہے جہاں سے آپ کے گھر سے انٹر ہو رہی ہے اور آپ کے موٹرم تک آپ نے وہ لائن چیک کرنی ہے کہ اس لائن کے اندر کوئی جوڑ دو نہیں ہے اس آپ کے گھر میں جو روزرک لگی ہے جو ٹیلی فون کی ڈبی لگی ہے آف وائٹ سیکل لگی ہے جس پر پیٹی سیل بھی لکھا ہوتا ہے اس کو کھول کے دیکھنا اس میں کوئی زنگ یا فنگس تو نہیں لگی بھی آپ کے جو ٹیلی فون کی تار ہے جسے ہم رجی 11 کہتے ہیں وہ اس میں کہیں زنگ تو نہیں لگا بھی اس میں کہیں فنگس تو نہیں آئی بھی اس میں کوئی نمی تو نہیں آئی بھی جو پیٹی سیل کا سپلیٹر ہوتا ہے جہاں سے ایک پیٹی سیل کو پائر جاتی ہے ان لوگوں کے گھر اگر موصلی لگا جن کے گھر ٹیلی فون سیٹ لگا ہوتا ہے جن کے گھر صرف نیٹ لگا ہوتا ہے وہ تو ڈریکٹ ہی لے لیتا ہے ان کے گھر ایک ہی ڈبی لگتا ہے اور موصلی کئیوں کے گھر دو لگی ہوتا ہے ایک ہوتی ہے جو کالی تار کے ساتھ لگی ہوتا ہے اور ایک اس سے آگے جو ہے لگی ہوتا ہے جہاں جس سے دو آپشن نہیں کر رہی تھی ایک فون کو جا رہی ہوتا ہے اور ایک موڈائم کو جا رہی تھی اس کو ہم کہتے ہیں سپلیٹر مطلب وہ سپلیٹ کرتا ہے وہ ٹیل فون اور انٹرنیٹ کی ڈیٹا کو الگ کرتا ہے تو وہ آپ نے لازمی چیک اس ڈبی کو بھی لازمی چیک کر لینے اس میں میں کئی زنگ یا فنگس یا نمی تو نہیں آئی بھی تو وہ چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریفریش کرتے رہا کریں پیچ کس وغیرہ سے ٹیسٹر وغیرہ سے تو آپ کا تقریب 50% مسئلہ ویسے وہاں پہ بھی حل ہو سکتا ہے اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ لازمی جو ہے کمپلین کرویں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آپ کو اگر آلا تو یا پھر نیر ایکس ایکسٹینج وزٹ کریں تو آپ کو میں اب سیٹنگ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اے ڈی ایسل پیکجز جتنے بھی ہیں آٹھ ایم بھی پندر ایم بھی چار ایم بھی جن کو ڈسنیکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس سیٹنگ کو کریں تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو آئیے میں آپ کو ٹیکٹی کے لیے کر کے بتاتا ہوں تو کیسے آپ اے ڈی ایسل میں ڈسنیکشنز کو ایزیلی ختم کر سکتے ہیں تو دوستے سیمپل کرنا کہ آپ نے اپنے گوگل کروم اوپن کرنا ہے یہاں پہ اپنے موڈیم کی آئی پی جو ہے وہ لاغ ان کرنی ہے اور انٹر کر دینا آپ نے موڈیم کی جب آئی پی لاغ ان کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سیٹنگ آئیں گے اب اس سیٹنگ کو کرنے کے لیے آپ نے سیمپل ایڈوانس سیٹ اپ کو کلک کرنا ہے ایڈوانس سیٹ اپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈی ایسل پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ سیٹنگ آ رہی ہوں گے اچھا یہ سیٹنگ آ رہی ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے ڈیوائیس انفو پہ جانا ہے ڈیوائیس انفو پہ جانے کے بعد سیٹی ٹیکس میں جانا ہے اور ڈی ایسل پہ جانا ہے آپ نے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ نے اس میں ایس این آر مارجن اٹینویشن اور ڈیٹا ریٹ ان چیزوں کو یا تو کوپی پہ لکھ لینا یا اس موبیل کی پکچر لے لینا یا سکرین شورٹ لے لینا ٹھیک ہے آپ نے لینے کے بعد آپ نے پھر سمپل یہ ان لوگوں کے لیے جن کی ڈیکسنیکشن جو ہے آ رہی ہے اور ان کا پیکج ہے وہ ای ڈی ایسل کے اوپر یہ سامنے موڈ لکھا رہا ہے ای ڈی ایسل ٹھیک ہے یہ صرف ان کسٹمرز کے لیے ہے اگر میں supersита پہ جاتا ہوں تو میں اس پر ویڈی ایسل پہ کلک کرتا ہوں دیکھا اس پر اس لکھا کی اخت yok 어فر Bitte in mellan neck sistem آگئے已عہستی ہیں آرہی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کو کلک آرہے ساتھ والے بھی ساتھ میں کلک آرہے جو رائٹ آل ہی آرہی ہے نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈی ایسل کی یہ نہیں آرہی ہوگی جن کا موڈی ایسل ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے ایڈی ایسل موڈیم کے لیے بشک ویڈی ایسل موڈیم ہی ہو لیکن آپ کا پیکج ایڈی ایسل ہے تو آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے آپ نے جی ڈی ایم ٹی کو انیبر رہنے دینا آپ نے جی لائٹ ٹی ون ایڈی ایسل ٹو اس کو کلک کریں انٹک کرنے کا تو این ایکس ایل جو آٹومیٹکلی ہو جائے گا اور ایڈی ایسل ٹو پلس اس کو آپ نے جب وہ انٹک کر دیں آپ نے ویڈی ایسل ٹو کو کبھی بھی نہیں چھننا چاہے آپ کا موڈرم ویڈی ایسل ہی ہو آپ نے اس کو نہیں چھننا یہ ویڈی ایسل کی سیٹنگ ہوتی ہے آپ نے اس کو نہیں چھننا یہ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل اس کو ٹک پہ رہنے دینا باقی سب کو انٹک کر دینا یاد رکھے گا ان ایکس ایم کچھ موڈرم پہ اوریڈی ٹک ہوا ہوا تھا کچھ پہ نہیں ہوتا لیکن بہتر ہوتا کہ اس کو انٹک ہی رہنے تھے بائی ڈی فال چاہے آپ یہ سیٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ بائی ڈی فال جو ہے انٹک ہی ہوتا ہے آپ نے سیمپل اس میں جو ہے سیو اپلائی کر دینا جب آپ سیو اپلائی کریں گے تو آپ اپنے موڈرم کی طرف دیکھیں گے آپ کے دی ایسل آٹا یاد تا وہ چلی جائے گی یا وہ بلنگ کرنا شروع ہو جائے گی بلنگ کرنے کے بعد وہ آستہ آستہ وہ خود سے آئے گی خود سے سٹیبل ہوگی یہ دیکھیں میں نے جب اس کو کلک کیا تو میرے پاس یہ جو ڈیٹا ہے وہ سارا چلا گیا ہے اب یہ تھوڑی دیر میں آنا شروع ہوگی تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں انسٹالائزنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سٹیٹس پہ یہ آستہ آستہ بھی وہ سٹیبل ہونے کی کوشش کر رہا ڈی ایسل آپ اپنے موڈرم پہ دیکھیں گے تو یہ اب میرے پاس جو ہے یہ سیٹنگ لاؤگ ان ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے ڈیوائیس انفو پہ جانے ڈیوائیس انفو پہ جانے کے بعد سٹیٹیکس پہ جانے اور ڈی ایسل پہ جانے اور آپ نے ڈیٹے کو اور اس کو جو ہے کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ کا وہ والا ڈیٹا اور یہ والا ڈیٹا سیم آرہا ہے سیم آرہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ اس کو ویٹ کریں ایک یا دو دن جو ہے آپ اس کو ویٹ کریں ویٹ کرنے کے بعد آپ چیک کریں کہ آپ کا ڈیسنیکشن ریڈیوز ہوئی ہے کہ نہیں اگر ریڈیوز ہو گئی ہے تو پھر تویل اینکوڈ آپ کا مسئلہ اللہ ہو گیا اگر ریڈیوز نہیں ہوئی اور آپ کے ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ لو ہو گیا اور آپ کے سناب مارجن جو ہیں وہ گر گئے ہیں تو پھر آپ ون ٹو ونیٹ پہ کمپلین کرواتے ہیں یا نیرس ایکسچینج میں وزیٹ کر لیں یا لائن مین کو کال کر لیں یہ دیفنیلی آپ کا لائن کا پروپلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ لائن میں جو ہے وہ پیر چینج کرے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو ہائی کھوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو کہ ڈسنیکشن کا مسئلہ آپ ایسی لی کیسے آسانی سے جو ہے حل کر سکتے ہیں ہاں ان کے سا کرے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ سے اس کو لازمی طور پر بائی ڈیفورٹ سیٹنگ پر لے جائیں اس کو ان ایکس ایم کو آپ نے انٹک ہی رہنے دینا باقی سب کو اوپر سے جو ہے وہ انچیک کر دینا جیسے میں آپ کو بتاتا ہے ایڈوانس ایٹم میں جائیں ڈی ایسل پہ جائیں تو آپ نے یہاں ان سب کو جو ہے وہ ٹک کر دینا اس کو آپ نے انٹک ہی رہنے دینا اور سیو اپلائی کر دینا آپ کا موڈرم جو دوبارہ سے ڈی ایسل جو ہے وہ بلنک کرے گا اس کے بعد اس ٹیپل ہوگا انٹرنیٹ کی لائٹ آجائے کہ وہ آپ کی موڈرم جو پرانی سیٹنگ میں آجائے گا تو آپ نے پھر اپنے لائنمنٹ کو کال کرنی ہے تو وہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ حل کرے گا پیئر چینج کر کے تو آئی ہاپ کہ آپ کا میری ویڈیو پسند نہیں ہوگئے مجھے انجازت آپ کا دوست آپ کے بھائی عثمان تینکیو اللہ حافظ